تاندے دیم سے مزید بیس بچوں کی لاشیں برامت لاپتہ بچوں کی فہرست میں بیٹوں کے نام دیکھ کر پیروں تلے زمین نکل گئی خیبر پختونخوا کے زلہ کوہٹ کے تاندہ دیم میں دوبنے والے بچوں کی لاشیں نکالنے کا عمل منگل کو بھی جاری ہے اور ڈی پی او کوہٹ کے مطابق آج مزید بیس لاشیں نکالی گئی ہیں جس کے بعد اس حدثے میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد پچاس ہو گئی ہے اتوار کو میر باش خیل اور سلمان طالب نامی دیہات کے بچے پکنک منانے تاندے دیم گئے تھے جہاں وہ کشتی اُلٹ گئی جس پریا بچے سوار تھے اس حدثے میں صرف سات بچوں کو بچایا جا سکا جبکہ دوبنے والے بچوں کی لاشیں نکالنے کا عمل تین دن سے جاری ہے کوہٹ کے قریب میر باش خیل گاؤں کے قریب واقع تاندے دیم مقامی لوگوں کے لیے ایک اہم پکنک پوائنٹ ہے اس علاقے میں بیشتر افراد اچھے تیراک ہیں اور سماجی کارکن شاہ محمود بھی ان میں شامل ہیں جب انہیں تاندے دیم میں مدرسے کے طلبہ کی کشتی اُلٹنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی موقع پر پہنچے اور پانی سے بچوں کو نکالنے کی کوششوں میں شامل ہو گئے وہ چھے سات بچوں کو پانی سے نکال چکے تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ دوبنے والوں میں ان کے اپنے بچے بھی شامل ہیں اُلٹنے والی کشتی میں شاہ محمود کے دو بیٹے چار بھتیجے دو کزن اور ایک رشتہ دا سوار تھے لیکن انہیں اس کا علم نہیں تھا وہ تو انسانی ہمدردی کے تحت بچوں کو ڈیم کے گہرے پانی سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے بچوں کے استعمائی نماز جنازہ کے دوران وہ نیڈھال تھے مسل مسل رونے کے باعث ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی شاہ محمود نے بتایا کہ ان کے ایک بیٹے کی عمر تقریباً سالے چار سال اور دوسرے کی عمر آٹھ سال کے لگ بھگ ہے جبکہ بھتیجوں کی عمرے بھی چار سے پانچ سال کے قریب ہیں شاہ محمود کہتے ہیں یہ میں ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر نکالتا ہوں اور اب تو میرے اپنے بچے بھی اسی پانی کی نظر ہو گئے ہیں شاہ محمود تاندے ڈیم پر موجود تھے جہاں اب رسکیو کے ادارے کے اہلکار اور سیکیورٹی فورسز کے ماہرین ڈیم میں دوبے بچوں کو تلاش کر رہے تھے پہلے روز جب یہ واقعہ پیش آیا تو مقامی افراد جن میں شاہ محمود دو پولیس اہلکار اور ہوتل پر کام کرنے والا ایک نوجوان اور چند دیگر افراد نے سترہ افراد کو پانی سے نکال لیا تھا مگر ان میں دس بچے دم توڑ چکے تھے شاہ محمود نے بتایا کہ انہوں نے جن بچوں کو نکالا انہیں فوری طور پر طبیعی امداد فراہم کی کچھ ایسے بچے بھی تھے کہ ان کی سانس بمشکل چل رہی تھی ان کی سانسیں مصنوعی سانسیں بحال کی گئیں اور فوری طور پر انہیں ہسپتال پہنچایا گیا موسیقی